خبر دیں آپ کو سوشل میڈیا پر گستا خانہ مواد کی تشہیر کے مقدمے میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے سماجی کارکون جبران ناصر کو ایف آئی نے طلب کیا ہے چار گھنٹے تک ان سے پوچھ گچ کی گئی جبران ناصر سے تین گستا خانہ پیجز کے بارے میں بھی سوالات کی گئے جبران ناصر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جانتے ہیں جبران بہت شکریہ آپ کے وقت کا کیا کچھ پوچھا گیا اس چار گھنٹے کے دوران اسلام علیکم صاحب بہت بہت اعترام کے ساتھ آپ کے نیوز چانس سے درخواست ہے کہ پیز رپورٹ کرنے سے پہلے سوڑا کنفرم کر لیا کیجئے خاص طور پر جب کسی سنسٹیف میٹر پر رپورٹ کر رہے ہوں کل ملاقات سوا گھنٹے کی تھی یہ بودلہ صاحب ہیں نومان بودلہ صاحب ریپی ڈیریکٹر ہیں سائیبر کرائیم کے جنہوں نے مجھے سمن کیا تھا بطور ویٹنس ویٹنس کو بلایا جاتا ہے مدد لینے کیلئے انویسٹیگیشن میں سی آر پی سی کے سیکشن ون سکسی تحت کے مجھے کے بلایا تھا کہ آپ کا کیس میں انویسٹیگیٹ میں ہیلپ کیجئے کیونکہ اطلاعات ہیں کہ شاید آپ کے بارے میں کچھ انفرمیشن ہوں اور وہ بھی جو مجھے جوڑا جا رہا تھا ان پیجے سے جو گفتگو تھی وہ بھی کچھ غیر ذمہ دار میڈیا اور انکلز نے کر کے یہ دیا تھا اور میں نے ایف آئی اے کے سامنے کل سولہ مارچ کو سولہ جنوری کا دو مہینے پرانا خط لکھا جو کہ میں نے خود ڈی جے ایف آئی اے کے نام لکھا تھا کہ حضور یہ فیس بک کے اوپر اسلام کی حرکتیں ہو رہی ہیں اس کا کوئی صدیباب کیجئے ان کی انویسٹیگیشن کیجئے جو ملزمان ہیں ان کو پکڑی ہے جو محصول میں ان کو چھوڑ دیجئے جب ایسا ہی انہیں وہ خط دیکھا تو ان کو بھی شرمندی کی محسوس ہوئی اچھی بات ہے صحابات ہائی کوٹک ایشن لے رہا اور ہمارے ادارے حرکت میں آ رہے ہیں اگر یہ پہلے حرکت نہ آتے یہ معاملہ اتنا بگڑتا نہیں انویسٹیگیشن طریقے سے ہو جاتی انہوں نے بس مجھے یہی صحافت کا بیلنس ہے اگر یہ ہوا تھا تو آپ کو موقع ملے آپ نے وضاحت بھی کر دی آپ آپ سے سوا گھنٹے کی ملاقات ہوئی جس میں معاونت طلب کی گئی کچھ آپ کو اندازہ ہوا کیا کچھ ہوا ہے اب تک دیکھیں جی مجھے سب یہ پتایا گیا کہ آپ ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں جو وہ چار غائب ہوئے تھے بلوگر میں نے کہا کہ جی سپریم کورٹ میں میں نے خط لکھا ناشنل کامیشن اف یومن نائٹس میں میں نے خط لکھا میں نے پی ٹی ای پی ایمرا ڈی جی ایف آئی کو خط لکھا کہ سب وہ صدباب کیجئے اور ریکارڈ میں نے ان کے سامنے رکھا میں نے ان کو پیشش کی کہ جی میرا لیپٹاپ حاضر ہے میرا انٹرنیٹ کنیکشن حاضر ہے میرا فون حاضر ہے اگر مجھ پہ آپ کو کوئی شک ہے آپ پورا سکین کر لیجئے میرا ریکارڈ میں چاہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے خاطر پاکستان کی آئین کے خاطر پاکستان کے قانون کے خاطر کہ اصل مجرم کو سزا ملے کسی معصوم کے اوپر کوئی ظلم نہ ہو اس میں جتنا تعاون جتنی مدد چاہیے دینے کو تیار ہیں مگر شکایت ان غیر ذمہ دار میڈیا کے افراد سے ہے جنہوں نے الزام تو بڑے بڑے لگایا اپنے چینلوں پر بیٹھ کے ریٹنگ کے لیے مگر ثبوت لے کے آج تک کسی تھانے میں پیش نہیں ہوئے وہ ٹھیک جبران آسر بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے